ناظرین و سامین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سادیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی اس کا نام سیدہ شیمہ تھا شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے بنو ساد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹھتی اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتیں اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا اور پھر جھوم جاتیں پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تیرہ سال کا وقت بھی گزر گیا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دئیے گئے تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فیدیہ جمع کرنے لگے قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رکم جمع کر رہے تھے چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصہ حصہ گزار چکی تھی کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں کہا ہاں سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرہ دے رہے تھے وہ مدنی دور تھا سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونتی اور پکارا او دہاتی عورت رک جا دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے بغیر ازن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا ادو ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں تلواریں جھک گئیں آنکھوں پر پلکوں کی چلم نے آگئیں راستہ چھوڑ دیا گیا سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے فوراں اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لئے ہیں ان کو چھوڑانے آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زہمت گوارہ کیوں کی پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا لیکن تم آگئی اچھا ہوا ملاقات ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیئے کیونکہ بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دئیے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی تو ارشاد فرمائیے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی سبحان اللہ ناظرین و سمین ایک استاد کی تنخواہ پقاسو سپین میں پیدا ہونے والا ایک بہت مشہور مصور تھا اس کی پینٹنگز کی پوری دنیا میں کروڑوں اور عربوں روپے میں بک رہی تھیں ایک دن جب وہ سڑک پر چل رہا تھا تو ایک عورت کی نظر پقاسو پر پڑی اور اتفاق سے اس نے اسے پہچان لیا وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی جناب میں آپ کی بہت بڑی مددہ ہوں مجھے آپ کی پینٹنگز بہت پسند ہیں کیا آپ میرے لئے بھی پینٹنگ بنا سکتے ہیں پقاسو مسکر آیا اور بولا میں یہاں خالی ہاتھ آیا ہوں میرے پاس کوئی اوزار نہیں ہے پھر کیسے میں تمہارے لئے پینٹنگ بناوں لیکن عورت اب زد کر رہی تھی اس نے کہا مجھے ابھی ایک پینٹنگ بنا دو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ہم دوبارہ کب ملیں گے پقاسو نے پھر اپنی جیب سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اپنی کلم سے کاغذ پر کچھ کھیچنے لگا تقریباً دس منٹ میں پقاسو نے کاغذ پر ایک پینٹنگ بنائی اسے عورت کے حوالے کیا اور کہا یہ پینٹنگ لے لو تمہیں اس کے لئے ایک میلین ڈالر آسانی سے مل سکتے ہیں عورت بہت حیران ہوئی اس نے اپنے آپ سے کہا اس پقاسو نے جلدی سے یہ قابل عمل پینٹنگ صرف دس منٹ میں بنائی اور یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ ایک میلین ڈالر کی پینٹنگ ہے لیکن ایک لفظ کہے بغیر اس نے پینٹنگ اٹھائی اور خاموشی سے گھر آ گئی اس کا خیال تھا کہ پقاسو اسے بے وکوف بنا رہا ہے وہ بازار گئی اور پقاسو کی بنائی ہوئی پینٹنگ کی قیمت دریافت گئی جب اسے پتا چلا کہ پینٹنگ ایک میلین ڈالر تک حاصل کر سکتی ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ دوبارہ پقاسو کے پاس بھاگی اور کہنے لگی جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں ان تصویروں کی قیمت تقریباً ایک میلین ڈالر ہے پقاسو مسکر آیا اور بولا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں عورت نے کہا جناب کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنائیں گے مجھے پینٹنگ کرنا سکھائیے میرا مطلب ہے کہ جس طرح آپ نے دس منٹ میں ایک میلین ڈالر کی پینٹنگ بنائی ہے میں دس گھنٹے میں اچھی پینٹنگ بنا سکتی ہوں مگر دس منٹ میں نہیں اس طرح تم مجھے تیار کرو پقاسو مسکر آیا اور بولا یہ پینٹنگ جو میں نے دس منٹ میں بنائی ہے اسے سیکھنے میں مجھے تیز سال لگے میں نے اپنی زندگی کے تیز قیمتی سال اس کام میں گزارے ہیں عورت چونکر پقاسو کو دیکھنے لگی ایک استاد کو چالیس منٹ کے لیکچر کے لیے ادا کی گئی تنخواہ اوپر کی کہانی کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے استاد کے ایک ایک جملے کے پیچھے اس کی کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ استاد نے تو بولنا ہی ہے بس اتنا ہی ملنا چاہیے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آج دنیا میں جتنے لوگ باوقار احدوں پر فائز ہیں ان میں سے اکثر کسی نہ کسی استاد کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں اگر آپ بھی استاد کی تنخواہ کو مفت سمجھتے ہیں تو ایک وقت میں چالیس منٹ کا مؤثر اور با منی لیکچر دیں آپ کو فوری طور پر احساس ہو جائے گا کہ آپ کتنے قابل ہیں تمام قابل احترام اسادزہ کے لیے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ناظرین و سمین ایک نوجوان نے کسی تنگ دست بوڑے کی مدد کی تھی گردش زمانے سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہوا اور اس کو قتل کی سزا سنائی گئی سپاہی اس کو لے کر قتل گہ کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑایا ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کی مدد اس نوجوان نے کی تھی بوڑے نے اپنے محسن کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل زخمی ہوا وہ زور زور سے رو کر دہائی دینے لگا ہائے لوگو ہمارا نیک دل بادشاہ آج وفاد پا گیا افسوس آج دنیا تاریخ ہو گئی سپائیوں اور لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو مارے پریشانی کے نوجوان کو وہیں چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے بوڑے نے فوراں اس نوجوان کی زنجیریں کھولی اس کو بھگا کر خود وہاں بیٹھ گیا سپائی محل میں پہنچے تو بادشاہ وہی موجود تھا کسیانے سے ہو کر وہ وہاں سے کھسک لیے قتل گاہ میں آئے تو دیکھا سامنے بوڑھا بیٹھا ہے جبکہ نوجوان نو دو گیارہ ہو گیا تھا سپائی ساری صورتحال سمجھ گئے بوڑے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور سارا مادرہ سنا دیا بادشاہ نے جو اپنے مرنے کی جھوٹی خبر سنی تو غزبناک ہو کر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور گرج کر بولا اے بوڑے تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تُو نے میری موت کی جھوٹی خبر لوگوں میں پہنچا دی آخر میں نے تیرا کیا بھگاڑا تھا بوڑے نے نرم لہجے میں کہا علی جان میرے ایک جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی جس کو بے گناہ قتل کیا جا رہا تھا جس وقت میں بھوکوں سے مر رہا تھا تب اسی نوجوان کے دی ہوئے صدقے سے میں نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کاغذ کا بندو بست کیا تھا آج اس کو بے گناہ مسئبت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا مجھ میں موجود انسانیت اور جوان مردی نے سر اٹھایا کہ میں اس کی جان بچاؤں اسی مدد کی خاطر میں نے یہ ہیلہ اپنایا بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے اس نوجوان کی تعریف کی اور اس مقدمے کی اج سر نو تحقیقات کا حکم دیا خوش ہو کر اس بڑے فقیر کو انام و اکرام دیا اس نوجوان سے جب کوئی پوچھتا کہ تیری جان کیسے بچی وہ جواب دیتا ایک حقیر سی رقم میرے کام آئی جو سائل کو ضرورت کے وقت میں نے دی تھی سبحان اللہ ناظرینوں سمیر ویڈیو اچھ لگی تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں